جی اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈرز بیریہ ڈاؤن کراچی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں اسد اللہ اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ بیریہ ڈاؤن کی جو کرن مارکیٹ ہے اس کی کیا سٹیویشن جا رہی ہے اور یہ مارکیٹ کس طرف جائے گی تو اس پر ڈسکس کرنے کے لیے آج میں نے اپنے ساتھ انوائیڈ کیا ہے ہمارے پروپٹی ایکسپرٹ سہید فیاض علی شاہ کو تو فیاض بھی تینکیو سو مچ فور جوائننگ اس تو سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائی گیا کہ جو بیریہ ڈاؤن کی کرن مارکیٹ ہے اس کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور یہ کس طرف جا رہی ہے پاسد کافی اچھا سوال ہے آپ کا ذرا ہم دیکھیں ابھی جو کرن جو بھی سیچویشن ہے لیکن اس کو پیچھے سے دیکھیں گے کہ کیا مہرکات ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ کی سیچویشن جیسی اب ہے وہ کیوں ہیں تو پچھلے سال ہم دیکھیں کہ پورا دوہزار اکیس مارکیٹ نے انچائی کی انتہا کو چھولیا تھا مارکیٹ بڑھتے ہی جا رہی تھی بڑھتے ہی جا رہی تھی جب بھی کوئی چیز بڑھتی ہے تو اس میں پھر کوئی ٹھہراؤ ایک پیدا ہوتا ہے ایک کریکشن لیتی ہے اور اس کے بعد پھر اگین وہ ٹیک آف کرتی ہے تو دوہزار اکیس میں جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جو مارکیٹ ہے وہ اوپر سے اوپر جا رہی تھی پھر آتے آتے ڈیسمبر آیا دیسمبر میں دیکھیں جو لوگ ہیں ویسے ہی کوشش ہوتے ہیں انویسٹر حضرات تو وہ ذرا انتظار کر رہے تھے کہ آگے مارکیٹ کس کروٹ لیتی ہے اسی طرح پھر جب جنوری آیا تو جنوری میں ایف بی آر کی اصلاحات آئیں ایف بی آر کی اصلاحات دو طرح کی تھی ایک تو ہمارے جو ایجنٹ حضرات ہیں ان کو ایف بی آر سے ریجسٹر ہونا لازمی تھا اور اس کے علاوہ بہریر ٹاؤن کی جو پراپٹی تھی اس کو ایف بی آر نے کراچی کی جو کچھ پوش پراپٹیز ہیں جیسے ڈیفینس، کلیفٹن وغیرہ ان کے پار پہ لیا ہے اس میں جو پریشنٹ میں بیان کرنا چاہوں گا جیسے پریشنٹ 1 ہے، 2 اس طرح کی جو مین گیٹس ہیں جن کی نزدیکی زیادہ ہے تو ان کو پوش پراپٹیز کے پار میں لے آیا ہے اس لیب میں لے آیا ہے تو یہ جو چیز تھی وہ انویسٹر حضرات کے لیے زیادہ مشکل چیز تھی کیونکہ زیادہ بات ہے جب ہم سیل بغیرہ کریں گے تو ٹیکس زیادہ لگے گا لیکن یہ چیز جو اینڈ یوزر ہے اس کو اس نے فائدہ دیا تو انویسٹر حضرات پیچھے کی جانب چلے گا زیادہ اسی بات ہے وہ ہی انہی پریشنٹ میں انہی جگہوں پر انویسٹ کریں گے جہاں پر ان کو لگتا ہے کہ وہاں پر گروہ کرنے کی اپرچونٹی ابھی موجود ہے وہ چیز ابھی جو پرائیسی ہیں ابھی صحیح طریقے سے مچھوڑ نہیں ہوا تو ایک چیز یہ تھی دوسرا آپ نے بہری ایڈان میں دیکھا ہوگا کہ بہری ایڈان نے اچانک سے جو وارٹر چارجز امپوس کر دیئے تھے اس کے علاوہ جو مینٹیننس چارجز ہیں ان کو بھی بڑھا دیا گیا تھا ایسا نہیں کیا تھا کہ گریجول انکریز کیا تھا اچانک سے بڑھا دیا تھا اسی طرح وارٹر چارجز پہلے سرے سے تھے ہی نہیں اور ان کو بھی کافی مہنگی ریٹس پر وہ لے کر آ گیا اسی طرح جو وارٹر میٹر چارجز تھے اگین وہ بھی بارہ ہزار روپے تو وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس پہ ڈیسمبر سے پروٹیسٹ ہونا شروع ہوئے جو ابھی فیب ختم ہونے جا رہا ہے ابھی تک جا رہی ہیں تو اس سے بھی مارکٹ میں ایک طرح کی نیگٹیوٹی اور پھر جو چیز آئی جیسے ملیر ایکسپریس وی وغیرہ ان کی دیولپمنٹ کا کام ہوا یہ ایک اچھا سائن تھا اس سے مارکٹ تھوڑا اٹھی بھی اس نیوز کے بعد لیکن پھر کیا ہوا کہ جو باقی جو نیگٹیوٹی تھی اس نے مارکٹ کو سٹیگنٹ کر دیا مارکٹ گری نہیں ہے لیکن مارکٹ بڑھ نہیں دی تو یہ چیز ہے پیاس بھی مجھے بتائیے گا کہ ہم مارکٹ کا منالسز کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جو سیلرز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں از کمپیرڈ ٹو بائرز بائرز کافی کم ہے سیلرز بہت زیادہ ہو چکے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے آپ کی نظر میں اس میں آپ دیکھیں جن لوگوں نے انویسمنٹ کر رکھی تھی ابھی وہ پروفیٹ ٹیکنگ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن جس طرح میں نے آپ کو جو پہلے بتایا جو جتنی جو نیگٹیوٹی کریئٹ ہوئی تھی اس کی وجہ سے جو بائر بھی ہے وہ انسرٹن ہے بائر جو ہے بھی ویٹ این ووچ والا کام کر رہا ہے کہ وہ دیکھیں کہ مارکٹ اٹھے تو میں آؤں لیکن وہ بھی اس چیز میں غلط ہی کر رہا ہے کیونکہ جب مارکٹ میں ٹھہراو آتا ہے تو یہی رائٹ ٹائم ہوتا ہے بائے کرنے کا جیسے کسی نے کیا خوب کہا ہے بی فیر فل ون ایریون اس گریڈی ون ایریون اس گریڈی تو وہاں پر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں یہ چیز اپنانی چاہیے کیونکہ اس وقت مارکٹ میں آپ کے پاس آپس بہت زیادہ ہیں اس طرح آپ نے خود کہا کہ جو مارکٹ ہے وہ سیلر سے بھڑی پڑی ہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ آپ کے پاس آپس آپس بہت ساتھ ہیں اور آپ اپنی جو پر ان کو منا بھی سکتے ہیں کہ زیاری سے بات ہے جس طرح ڈیمانڈ نہیں ہے تو بائیر جب کم ہے تو بائیر جو ہے اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کروا سکتا تو یہ میں کہوں گا کہ یہ رائیٹ ٹائم ہے مارکٹ میں بائی کرنے کا درنے کا فیاس بھی بہریہ ٹاؤن کے اندر ابھی ایک ٹرینڈ ڈک چلا ہوئے وہ یہ ہے کہ لوگ جو کمرشل پروپٹی ہے یا پرائیویٹ پروجیکٹس ہیں اس پہ بہت زیادہ انویسٹ کر رہے ہیں اس میں انویسٹ کر رہے ہیں لیکن جو بہریہ ہومز ہے اس میں ہمیں اتنی زیادہ انویسٹمنٹ جہاں وہ دیکھنے کو نہیں مل رہی تو اس کی کیا وزہ ہے کہ لوگ بہریہ کی جو پروپٹی یا بہریہ ہومز یا پلوٹس ہیں ان میں کیوں نہیں جا رہے ہیں اب جب دوسری ہم چیز دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ پریزیڈنچل پروپٹی ہے ایوین پلوٹس وغیرہ ہیں ان کی طرف لوگ کیوں نہیں جا رہے ہیں اور جو پرائیویٹ پروڈیٹس ہیں خاص طور پر ہم کہنے کمرشل پروڈیٹس ہیں ان کی طرف لوگوں کا رو جان زیادہ ہے ابھی جو ہمارا انویسٹر ہے ایوین جو ہمارا ایک عام آدمی ہے وہ زیادہ ایجوکیٹ ہو گیا ہے اسے پتا ہے کہ وہ کہاں انویسٹ کرے گا تو اس کو زیادہ ریٹرنس ملیں گے اس جو ساری بات ہے وہ ریٹرن آف انویسمنٹس کی ہے ابھی جیسے فرز کریں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کسی بھی پریشنٹ میں اگر کوئی پچاس ایک سو پچیس گز کا پلوٹ خریدتا ہے پچاس لاکھ سے کم تو بلکل بھی نہیں ہے ایسا ہی ہے اور جیسے آپ نے پلوٹ خرید تو لیا لیکن پھر اس کی پرائیسز انکریز ہونے کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا سال ڈیڑھ دو سال ایسا ہے پھر اس کے بعد اگر آپ پلوٹ سے آپ کوئی رنٹل انکم تو جنریٹ کر رہی نہیں سکتے اس کے لیے آپ کو اس پہ کچھ بنانا پڑے گا ابھی جو آج کی ڈیٹ میں جو ایک سو پچیس یاٹ کے جو پلوٹ کی کنسکشن کسٹ ہے وہ کوئی اسی لاکھ کے قریب ہے تو آپ کو رنٹل انکم جنریٹ کرنے کے لیے مزید اسی لاکھ اس پہ انویسٹ کرنے پڑے گے تو یہ جو دیکھیں آپ نے کتنا خرش کر لیا پچاس لاکھ ایک اسی ایک کتی بن ایک کروڑ تیس لاکھ آپ نے خرش کیا اور اس پہ جو آپ کو رنٹل انکم جنریٹ ہو رہی ہے کتنی پچاس سے ساٹھ ہزار ایسا ہی ہے اسی طرح اگر ہم کمرشل پروپرٹی کی طرف آتے ہیں کمرشل آفیسز کی جانے باتے ہیں تو وہاں پہ جو چام ہے وہ زیادہ ہے یہاں پر آپ کو ایک دم انویسٹ نہیں کرنا آپ انویسٹ انسٹالمنٹ میں پیسے دے رہے ہیں آپ نے دس پرشن بیس پرشن ڈاؤن پیمنٹ دے دیا اور اسی طرح وہاں پہ کوئی ٹائم پیریٹ ہوتا ہے کہ دو سال تین سال کے عرصے میں آپ پیمنٹ جمع کروائیں اور اس کے بعد ایک فرنیسٹ آفیس کے مالک بن جائے تو جیسی آفیس آپ کا بن جائے گا آپ اس کو رنٹ آؤٹ کر کے وہ انکم بھی چنریٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں وہاں پر کتنی پلٹ اور کسی ریزیڈنشل پروپرٹی انویٹری کی جانے بہم جب گیا ہے ہمیں کتنا زیادہ خرش کرنا پڑا اور ہمیں کتنا کم اس پر ریٹن مل رہا تھا یہاں پر جب ہم کمرشل پروپرٹی کی جانے پہ آئے تو ہمیں جو خرش کرنا پڑا وہ یکمشت بھی نہیں کرنا پڑا انسٹالمنٹس میں ہمیں خرش کرنا پڑا اور جیسی ہماری پروپرٹی بن کے تیار ہوگی رینڈل انکم بھی سٹارٹ ہوگی تو جو ہمارا انویسٹر ہے جو ہمارا عام آدمی ہے وہ ایجوکیٹ ہو گیا ہے اسی وجہ سے جو آپ ٹرینڈ شفٹ دیکھ رہے ہیں اس کی مین وجہ یہی ہے آپ کی بہتوں سے جو میں نے ایک نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے کہ جو کمرشل کے اندر جو ریٹن آف آن انویسمنٹ ہے وہ کافی اچھا آ رہے ہیں تو انویسٹرز جو ہیں وہ کمرشل کو یا پرائیوٹ پروڈیکٹس کو جو زیادہ پریفر کر رہے ہیں ملکہ سے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جو بھی کمرشل کے اندر کمرشل کے اگر ہم بات کریں تو آپ کی نظر میں سب سے بیس جگہ انویسمنٹ کے لیے وہ کون سی ہے اور وہ کیوں ہے کمرشل میں ہم دیکھیں تو کمرشل میں بہریئر ٹاؤن کا جو کمرشل جو سیکٹر ہے میڈوی کمرشل جس طرح آپ دیکھیں نام سے ہی ظاہر ہے میڈوی کمرشل تو یہ تمام جو بھی آپ کی ریزیڈنچل سیکٹرز ہیں ان کے تقریباً بیچ میں ہیں آپ یہی دیکھیں کہ اس کو انسرکل کیا ہوا ہے پانچ چھے پریسنٹس ہیں تو اس کے اردگرد بہت ساری چیزیں ہیں نہ صرف یہ بلکہ اس کے اردگرد دیکھیں آپ آپ کو لیبرٹی کمرشل کی پٹی نظر آئے گی لیبرٹی کمرشل ورن تو کچھ اس کے حصے بھی اس سے ملتے ہیں تو اب لیبرٹی کمرشل میں کیا ہے کہ وہاں پر ریزیڈنچل یونٹ بھی بنتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے پاس جو آبادی کا تناسب جو اگلے دو تین سال میں ہو جائے گا وہ کافی زیادہ ہو جائے گا تو ان سب کی جو نیڈز کو کیٹر کرنے کے لیے ہمیں کمرشل ہاب ایک کمرشل ڈسٹرک چاہیے ٹھیک ہے تو میڈوے کمرشل میں کہوں گا کہ بہت بہترین جگہ ہے اسی طرح میں میڈوے کمرشل میں بھی میڈوے کمرشل ا کو ریکیمنٹ کروں گا کیونکہ دیکھیں میڈوے کمرشل کا جو بی حصہ ہے وہ پہلے کنسٹرکٹ ہوا اسی طرح سے اس کی ڈیمانڈ ابھی فیلال تو آپ کو زیادہ نظر آرہی ہوگی میں اور یہاں پر میڈوے کمرشل ایک ہی میں پلوٹس کے بارے میں ایک اور چیز بھی آپ کے بتا دے چلوں کہ اس کے جو تمام پلوٹس ہیں وہ ٹو سائیڈ اوپن ہیں اور آپ کو دونوں طرف پارکنگ مل رہی ہے اور جیسے بھی میڈوے کمرشل کا جو کراون جول ہے جو بہریہ کا ہیڈ آفیس ہے وہاں پر ہر کسی کو آنا پڑتا ہے کسی نے کسی ضرورت کے تحر تو جب بھی آپ بہریہ آدم کی ہیڈ آفیس آتے ہیں تو آپ کو میڈوے کمرشل ایگز کے تھروں ہی ہو کر جانا پڑتا ہے تو اس کی اہمیت کو آپ نظرانداز نہیں کر سکتے ہیں اس لئے اس کو جو بہریہ کا صدر ہے وہ بھی میڈوے کو ہی کہا جاتا ہے بلکل آسائی ہے بہت شکریہ افیاس بھائی جی ویورز آپ نے افیاس بھائی کی گفتگو سنی ہیں تو مزید اگر آپ کی بہریہ ٹاؤن کی حوالے سے کوئی بھی کیوریز ہیں کوئی سوالات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یا بوکنگ کے حوالے سے آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیے تو آپ کی سکرین پر ہمارے نمبرز جہاں وہ دیے گئے ہیں تو مزید آپ ہمیں ہمارے جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں آپ ان کے پر ہمیں فالو کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ